مجھے ساتھ موجود ہے میرے ورشتہ سیہوگی مطلیش مارسنگ فون لائن پر لائی مطلیش ایک بات یہ بتائی گا ہے کہ انٹری نے اپنے بیان سے جس طرح پلٹی ماری ہے اس کے بعد کیا یہ مان لیا جائے کہ سرکار اور وپخش کے بیچ پاک حملے کو لے کر کے جو یدھ ہو رہا تھا اس میں سیس فائر ہو گیا ہے جی بلکل راجد وپخش کے جو ورشت حملے کے بیچ اب ایک انٹری رکھا منٹری نے یوٹنگ لیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو ہلکن ساتھی ساتھ جو پاکستان کے دھرتی سے اپنے کی کارروائی چل رہی ہے اس کو روکے اس کے بعد وپخش اور ستاپکش کے بیچ سلا ہو گیا ہے اور سنسطحی کارروائی حالانکہ اس کے باوجود بادیت رہی دوسرے مسئلوں کو لے کر رہا لیکن پاکستان کے مسئلوں کے دونوں کے بیچ سلا سفائی ہو گئی ہے سنسطح وپخش کی نیتا نے کہہ دیا ہے کہ رکشہ منٹری دیر سے یہ آیا ہے دروستہ ہے اور انہیں اپنی گلتی مان لی ہے بس وپخش کی منصہ بھی ایسی ہے کہ سنسطح سے ایک سور میں پاکستان کو چیتاؤنی جائے آج رکشہ منٹری نے چیتاؤنی جائے دی وپخش اس مسئلے پر اب سرکار کے ساتھ میں جتاؤ رہا ہے کیا انٹونی کا پہلا بیان ایک ران نیتک چوک تھا جی بالکل آپ کہتے ہیں رکشت کی جلدباجی میں رکشہ منٹری نے بیان دیا آلاکہ کل انہوں نے اپنے بیان پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وقت کی جرورت کو دیکھتے ہوئے سور اپ دا آؤس پر جو جس طریقے سے بیان دیا تھا اس کی تحت بیان دیا تھا مطلب اپنے پہلے کے بیان پر قائم تھے لیکن کل جب اردس مہود رہا اور ستہ پرکش کے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کی رکشہ منٹری کو یا آپ آر سرکار کو ایک سر بولنا چاہیے رکشہ منٹری اور رکشہ منٹری الگ الگ سنوے بول رہے ہیں یہ دیشت میں نہیں ہے پاکستان کو ترسے کلنچٹ ملی اور اسی کے بعد پاکستان نے اپنے طرف سے کہہ دیا کہ پاکستانی خوجیوں کا جو ایلوٹی پر جو وادات ہوئی ہے اسے کوئی لیرا جنا نہیں ہے جو شرمک کرتوب تھی اسے پاکستانی خوجیوں کا لینا جنا نہیں ہے یہ مانا گیا کہ اکسہ منٹری کے کلنچٹ کے بعد ہی ایسا ہوا جائے رہا اکسہ منٹری نے اپنے بیان میں تبدریل آئی ہے کہا ہے کہ پاکستانی سیٹ ملا رہے ہیں اب رہیے متلے شمال ساتھ میں رہیے کشمیر کے پنچ میں نیانتران ریکھا پر حملے میں پانچ بھاپتی سینکوں کی موت پر دیئے بیان کو لے کر رکشہ منٹری یہ کہ آنٹونی نے اپس پشٹی کرنگ دیا ہے آنٹونی کے اس بیان پر ویواد ہو رہا ہے ہو رہا تھا کہ پاکستانی سینہ کی پورشاک پہنے بیس لوگوں نے بھاپتی جوانوں پر حملہ کیا تھا پاکستانی سینہ کے پرورکتہ نے کہا تھا کہ پاکستانی سینہ کے جوانوں نے حملہ کیا اور ویپکش لگتار ہے کہ آنٹونی سے مافی کی مانگ کر رہا تھا پھنچ میں اسی مپار حملے میں پانچ بھاپتی سینکوں کے شہید ہونے کے بارے میں رکشہ منٹری یہ کہ آنٹونی نے سنسد میں اپنے تازہ بیان میں اب کہا ہے کہ دینا پاکستانی سینہ کی مدد کے حملہ سنبھر نہیں تھا اور پاکستانی سینہ کی خاص ٹکڑی نے اس حملے کے لئے مدد پہنچا یہ رکشہ منٹری نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی سینہ کے سمرتھن سہائتہ اور لوجسٹکس یعنی سویدھا مہیا کرائے بینا اور اکثر ان کی جو ڈائریکٹ بھاگیداری ہوتی ہے اس کے بینا پاکستان کے اور سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے پہلے سینہ پرمک نے پنچ میں نیانتران ریکھا پر پاک بھاپتی سینکوں کے مارے جانے کے مدد پر رکشہ منٹری یہ کہ آنٹونی کو جانکاری بھی دی حالکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سینہ پرمک نے رکشہ منٹری کو بتایا کہ بھاپتی جوانوں پر ہوئے حملے کو پاکستانی سینہ کا سمرتھن حاصل ہے آئیے ایک بار پھر سے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ رکشہ منٹری یہ کہ آنٹونی نے آج کس طرف سے پلٹی ماری ہے موسیقی موسیقی فسلٹیشن این اوپن ڈیرٹ انوارمنٹ او پاکستان آرمی موسیقی 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 موسیقی